شاہ جی آپ کی بات آ رہا ہے آپ کہتے ہیں ہے تو اقبال کے قبیلے کا نا بہت مہربانی ہے کہ لوگ پیار دیتے ہیں عزت دیتے ہیں آج کل کے زمانے میں بڑی ہے ایک without any interest without anything کہ ان کو کچھ اس کے عوض کچھ کچھ ملے گا آپ سے ایسے چھوڑے بھی آپ کو 15-20 سال ہو گئے پچیس سال آپ کی شرٹ دیکھیں تو آپ بھی آج کل کے زمانے کے لگ رہے ہیں میں ہوں آج کل کے زمانے کا کسی زمانے میں لگ رہے ہیں سیر کیا بات ایور کرینا اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میاں صاحب پہ کتنی دنیا فیدا ہوتی ہے ان والے ہیں نہیں پتہ کہ میرا ملاکڑ ہے میاں صاحب آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے اور گراما فون سے لے کے اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کا ایک سفر جو ہے یعنی کہ پورا آپ نے اس کو دیکھا ہے اس کا مشاہدہ کیا قریب سے دیکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جدید جو پاکستان تو صرف اس کا یوزر ہے نا انڈ یوزر ہے ہم تو ہم اس میں سے شاید ہم نے کچھ بھی اس میں سے میجر ہم نے کریئٹ کیا کچھ بھی نہیں کریئٹ کیا ہم نے تو تو ہم نے بھی کیا اس ترقی کے سفر میں بھرپور کردار ادا کیا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ڈیٹیریریٹ ہوئے ہیں معاشرہ ہمارا نہیں میرے خیال ڈیٹیریریٹ ہی ہوئے ہیں ہم نے کوئی دیکھیں جب پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ممالک تھے مارکہ بوجود میں آئے تو جو ایک فلوسفی تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی اقبال کی سپیشلی وہ تھی سیلف ریلائنس جی کہ اپنے آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھو ایکچولی ہوا یہ کہ پنڈت جوائر راہ لہروں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہم اور ہندوستان میں ان کا علامہ صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بڑی عزت کرتے تھے جی علامہ صاحب کے فاؤتوں میں سے کچھ عرصہ پہلے وہ ان سے ملنے بھی گئے ان سے ان کی عیادت کرنے کی اور زمین پہ بیٹھے ہیں جی اور ان کے ساتھ میاں افتخار الدین اور میاں افتخار الدین بھی تھے ان کے ساتھ اور میاں صاحب آپ کے سسر تھے یعنی جو فرس وائف تھی ان کے والد جب پندل جی آئے علامہ صاحب سے بلنے تو انہوں نے ایک بات کہیں علامہ سے اور یہ کہا کہ جی اصل تو مسلمانوں کی لیڈر آپ ہیں مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قائد تو جو ہیں وہ جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو خود ایک ادنا سپاہی ہوں قائد یعنی یعنی کہ یہ ان کی یونٹی تھی اور یہ ان کی سوچ اور ان کی تھوٹ تھی اور میں کہوں گا کہ اس موقع پہ یہ بھی ضرور اگر ہم شیئر کریں تاکہ پتہ لگے کہ دو بڑے لوگ جو تھے وہ کیسے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے کہ جب قائد آئے بعد میں اور جب علامہ نہیں تھے 23 مارچ کو تو انہوں نے کہا کہ آج یہ بہت خوش ہوں گے منارے پاکستان منارے پاکستان اب آج انہوں نے دو ایک تو جب قائد لاسک علامہ سے ملنے آئے تو اس وقت کہ ڈاکٹر جوید اقبال سے علامہ صاحب نے کہا کہ تم اچھے سے کپڑے پین کے تیار ہو کے تمہارا اپنی آٹوگراف کی کتاب لے کے میرے سے ایک صاحب ملنے آئے گئے اور تم سے ان کے آٹوگراف مانے گئے تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میں گیا ان کی عمر کو طبق میرے خلق کو 10-11 سال تھی اپنی آٹوگراف بک لے کے تو انہوں نے جا کے ان کو قائد سے کہا کہ مجھے اپنی آٹوگراف دیں تو قائد نے ان کو دیکھا اور انہوں نے آٹوگراف کی کتاب سائن کی تو ان سے اب وہ قائد کی بڑی ایک الیکٹر فائنگ پسکلالٹی تھی وہ کہتے ہیں لوگ پریزنس تھی پریزنس تھی کہ جب وہ کمرے میں انٹر ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی چاس لاکھ کا کوئی کرنٹ جو ہے پھر اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا پیرسنگ آئیز ان کی تھی اور بڑی گھرشدار آواز تھی جو ان کی بیٹی کی بھی تھی ان کی بھی وہ اسی طرح اسی لائی جمعہ کیسے بولتی تھی انہوں نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر جمید اکبال سے کہ do you write poetry تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ no sir I don't write poetry تو انہوں نے کہا کہ قائد نے کہا کہ so what will you be when you grow up تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں گھپرا گیا میں نے تو کوئی جواب نہ مجھے دینا آیا ایک تو ان کی personality اتنی powerful تھی اور دوسرا میں I was very young at that time تو انہوں نے علامہ سے کہا کہ he doesn't say anything علامہ صاحب نے کہا he is looking at you to tell him what he should be wow so you know یہ ایک احترام تھا اور کتی clarity تھی یہ ساری بات ہے دیکھیں ہم ایک ہمارا جو ملک ہے ہم ایک نظریاتی ملک ہیں ٹھیک ہے ہم ایک اب اس level کے ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہماری جو عراقین پارلیمنٹ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا تو ان کو یہ نہیں پتا وہ کہیں گے پاکستان بنا تھا کوئی کہے گا جنگ یہ ایکچولی میں نے یہ دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ممبر آف پارلیمنٹس کو پارلیمنٹ سوار کریں تو آگے سے وہ کس قسم کے جواب دے رہے ہیں ہم اپنا نظریہ اپنے نوجوانوں تک نہیں ری جا سکیں کیا تھا نظریہ پاکستان بار بار کہتے ہیں نظریہ پاکستان what was the whole concept of پاکستان کیوں بنایا گیا تھا پاکستان صرف ایک ہی تھی کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جہاں جو بھی وہاں کے رہنے والے ہیں oh they should be equal citizens of the state جو کہ مساق مدینہ میں پہلا چپٹری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتا ہے کہ تمام جو مدینہ کے جو بشہری ہوں گے they will be irrespective of their color creed or religion ان کی equal rights ہوں گے اور جب بھی مدینہ کو attack ہوگا تو سارے ملکیں defend کریں گے اور یہی ایک مقصد تھا ایک experiment تھا کہ ابھی اصل اسلامی جو ریاست ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہر وہاں کا رہنے والا جو ہے he should feed and to be an equal citizen سب کو ازادی ہو کوئی ہندو ہے وہ اپنی وہ کرے جو مسلمان ہیں جو قائد میں بھی کہا تھا that it is not the religion is not a matter of the state یہ آپ کا اپنا personal مسئلہ ہے اے ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا crisis ہے financial ہے وہ تو آپ چھوڑے crisis identity اصل crisis identity کا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی قائد اعظم نے کہا تھا کہ صوبوں میں بہت ہم آنگی ہونی چاہیے بھائی ہیں ایک دوسرے ہیں آج آپ بھائی آج دکھی لگ رہے ہیں ہم یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے کبھی بھی میں میری جو پوزیٹیو ہمشہ میں رہتا تھا لیکن اب آکے تھوڑا سا میں optimism میں تھوڑی سی کمی آئی ہے کمی آئی ہے اور اللہ کرے کہ میری جو یہ کمی ہے یہ غرص غرص اور ہم ہم ایک بائیزت قوم کی طرح ہم ابریں ہیں اور اپنی جو یہ ہماری ساری جو یہ مشکلات ہیں ہم ان کو انشاءاللہ سادیہ بہت سارے لوگ جی سے کہتے ہیں کہ یہ آج کل کی یوت جو ہے اس میں اس طرح کا عدب اور اس طرح کی نومز اور اس طرح کی ویلیوز نہیں ہیں جیسی ایٹیز میں نائنٹیز میں اس سے پہلے تھی آپ ایک نوجوان کی حصے سے اگری کرتی ہیں میں بالکل اگری کرتی ہوں جیسے اگر میں ریکال کروں اللہ بخشے میری نانوں زندہ تھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ہمیں بہت فیملی ویلیوز سکھائی جاتی تھی اور ہمیں بتایا جاتا تھا بڑوں کا عدب کرنا ہے اسپیشلی بڑوں کو ٹائم دینے جو کہ سب سے زیادہ تو اب ٹائم کی کمی ہے نا ہمارے بچے یا آج کل کی جنریشن کے پاس ٹائم نہیں ہے بڑوں کو دینے کے لئے بس سوشل میڈیا ہے ایوری ویئر اس نے بہت کام خراب کیا اور دیکھیں ہم تو جیسے ہمیں جو ویلیوز ملی ہیں میں بھی اپنے بیٹے کو بتاتی ہوں کہ اس طرح کرنا ہے سارا کچھ لیکن پھر آپ سکول جاتے ہو آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے ملتے ہیں آپ کی اٹھنا بیٹھنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مختلف لوگوں میں ہوتا ہے تو ماں باپ تو کوشش کرتے ہی ہیں بٹ وہ اولاد کتنا پک کرتی ہے یا کیسے فیملی ویلیوز کو دیکھتی ہے لے کے چلتی ہے وہ اب ہے لیکن نشاء جی کیفی نے بڑی ویلیوز نو سمجھے ہے ماشاءاللہ ہاں جی انہیں اتنا ٹائم دیتا ہے منو انہ کارنے دیتا میاں صاحب یہ جو روئیہ تھے نائنٹیز تک ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت جو تھی اس کی بڑی اہمیت تھی کہ والد نے جو کہا والدہ نے جو کہا بہت سارے فیصلے جو تھے بہت سارے آپ اپنی زندگی کے فیصلے آپ یہ سوچتے نہیں انہوں نے کہہ دیا اور آپ اس پر عمل کرتے تھے اور خوش بھی رہتے تھے ایسا نہیں تھا کہ بلکل ہی کو ادھورہ ہو جاتا تھا انسان اور خوش بھی رہتے تھے اب بہت زیادہ انڈیویجولزم جو ہے کہ میری ایک اپنی شخصیت ہے اور تمام تر فیصلے اپنی زندگی کے میں کروں گا اور ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے بسکلی پتہ ہے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک جو نیشنل نیریٹیف آپ بیلڈ کرتے ہیں اور آپ کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو آپ نہیں ہمارا سیلیبس جو ہے آپ دیکھیں پنجاب کا کچھ ہے سندھ کا کچھ ہے بلوچستان کا فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں بچے کی سات آٹھ سال نو سال دس گیارہ سال تک اس کو اب مثلا آپ ترکی جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ اپنا ماریہ باستی شو کیا کرتی تھی مارننگ فرم استمبول تو میں بھی اس میں اس شو میں گیا تھا وڈی کشتی علیچ آہا جی وڈی کشتی بیہ کے دو تکو بسی چومے ہوتے ہو بڑی سونی جی کھوڑی سی ہوتے آہا جی آہا جی انہا شانے شانے بنائے کانا چنگا نہیں سی لیکن کوری سونی سی آہا ہے